عزرہ جمال کو کہے گی کہ میں تمہاری ماں کو مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتی جمال کہے گا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو اگر تم میری ماں کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی تو میں بھی تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا پہلے ہی تمہاری وجہ سے ہم سارے بھائی علیدہ علیدہ ہو گئے اور ہمارا گھر ٹوٹ گیا اور اببہ کو بھی تم نے اتنا پریشان کیا تھا گھر میں اتنی پریشانی فلائی تھی کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ازرا کہے گی کہ آپ اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہرا رہے ہیں آگے سے جمال کہے گا کیونکہ ذمہ دار تم ہی ہو تمہارے ہی پریشانیوں کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں تماشا لگانے کی وجہ سے اببہ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا ازرا آگے سے جمال کو گسے سے دیکھنا شروع ہو جائے گی جمال کہے گا کہ اگر تم نے میری ماں کو گھر سے کچھ کہہ کر نکالا یا انہیں گھر میں نہ رکھا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کروں گا ازرا کہے گی کہ دیکھتے ہیں گھر میں اب وہ رہتی ہے جب میں رہتی ہوں اگر آپ کو انہیں رکھنا ہے تو پھر انہیں ہی رکھیں میں نے اس گھر میں نہیں رہنا میں اپنے بچوں کو لے کر جہاں سے چلی جاتی ہوں آپ اور آپ کی ماں رہ دیجئے